گوڈ ماننگ سسرکال آداب یہ میرا ویڈیو بڑا امپورٹنٹ ہے بہت لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ رونی جی آپ کی ساری ویڈیوز ایک تو انگلیش میں ہوتی ہیں اب یہ ویڈیو میں کوشش کروں آج یہ کافی لمبا ویڈیو ہوگا اس کو میں ہندی میں بولوں گا بر جہاں جہاں قانون یا law کی بات آئے گی وہ مجھے انگریزی میں ہی بولنی پڑے گی کوشش ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت لوگ کہتے ہیں رونی جی آپ ہر ایک جگہ اولڈ گرانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کہیں بھی ہماری جو لیز ہولڈ پروپٹی ہے اس کے بارے میں نہیں آپ ہمیں کچھ بھی بتاتے کہ بھی ہمارا کیا سٹیٹس ہے آپ کا سٹیٹس بہت خراب ہے دو وجہ سے ہے ایک آپ قانون بلکل نہیں جانتے اور جو آگے آپ کا وکیل لڑے گا میں معافی مانگتے ہوئے بولوں کہ اس کو تو کنٹونمنٹ لاؤز کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے جب ہمارے بڑے سے بڑے وکیل ہمیں گرانٹ ایکٹ کے نیچے ڈلوا کے ہمارے پر ٹی پی ایکٹ بولش کرا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وزمنا دیکھیں کہ جو وکیل ڈھائی ڈھائی پانچ پانچ لاکھ روپے پیشی لیتے ہیں ان کو یہ بات ہی نہیں پتہ کنٹونمنٹ ایکٹ کے اندر اٹھارہ سو چونسٹھ میں لکھ دیا گیا تھا اٹھارہ سو دس میں لکھ دیا گیا تھا کہ ہمارے پر ریجسٹریشن ایکٹ یا بنگول ریجسٹریشن ایکٹ یا ٹی پی ایکٹ لاغو ہوگا اب آ جاتی ہے بات کی ہماری جو لیزز بنی بڑا سمپل اور ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا سب سے باپ بڑا یا بیٹا تو کنٹونمنٹ کا جو وجود تھا وہ کیا تھا کیا کنٹونمنٹ جب باؤنڈری پیلرز اس کے اٹھارہ سو دس میں یا سترہ سو تیرانوے میں جب بیرکپور بن رہا تھا اور پہلا گورنر جنرل آرڈر یا کمانڈر ان چیف آرڈر آیا سترہ سو پچانوے کا کہ جس کے اندر کہا گیا کہ باؤنڈری آف دو کنٹونمنٹ رکھنی ہے کیا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو زمینے کنٹونمنٹ کے اندر آئیں گی یہ پٹے پہ ہوں گی اب بات کو سمجھنا میں آج ہندی میں بولوں گا کچھ ورڈز کچھ لفظ شاید میرے گلت ہو سکتے ہیں میں نے کوشش کری ہے ان کو ڈی مارکیٹ کر کے اور اپنے آپ کو اس میں کریکشن کر کے پٹا اولڈ گرانڈ بھی ہو سکتی پٹا زمین کا بھی ہو سکتا اور پٹا لیز بھی بولی جاتی ہے میرے پاس کتاب نکلی تھی جو میرے کو کسی نے جبلپور سے بھیجی تھی اس میں یہ لیزز این لینڈز دو دن در کنٹونمنٹ چیپٹر ہے اب کوئیشن آ جاتا ہے کی باپ کیا تھا باپ تھا کی پریزمشن تھی کی اٹھارہ سو چھتیس اٹھارہ سو اٹھس سترہ سو ترانوے ساری زمینیں سرکار کی تھی اور سرکار نے یہ زمینیں گرانٹ پہ دی مان لی اب گرانٹ پہ دی تو چاہے میں ایک جیجیو اٹھارہ سو اٹھس کے جیجیو کے نیچے ہوں یا اٹھارہ سو سترہیس کے جیجیو کے نیچے ہوں جس کسی بھی جیجیو کے نیچے ہوں تو میں تو اولڈ گرانٹ ہوں میرا تو سٹیچر وہی رہے گا نا اب اب میں کنٹونمنٹ کا حصہ بن گیا ہوں میں ایک باؤنڈری پلس کے بیچ میں آ گیا ہوں کنٹونمنٹ کے تو میرا وہ سٹیٹس آ گیا پٹ میر کو لیز میں کب کنورٹ کرا یہ نہیں سمجھ آ رہی کانی ہمیں لیزز جو شروعات ہوئی جب برٹیش سرکار نے کافی حد تک سارے کانون اس دیش کے لیے بنا دیئے تھے میں یہ مان کے چلتا ہوں اٹھارہ سو پچانوے کا کراؤن گرانٹ ایکٹ یا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا گرانٹ ایکٹ بولتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اٹھارہ سو اناسی ایٹین نائنٹی نائن کا کنٹونمنٹ کوڈ بنایا اب اس کوڈ کے لیے بڑا کلیر لکھا گیا کہ اس کے اندر کیسے ریجسٹر منٹین ہوں گے بٹ اس کے ایک سیکشن ستائیس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی اوڑ گرانٹ کا بنگلہ اونر یا مالک زمین کا اپنی لیز اپنی گرانٹ میں ڈویزن کرانا چاہتا ہے تو وہ اپنا ایک بنگلہ جو اس کا اوریجنل ہے وہ گرانٹ پہ رکھ لے اور جو اناثرائز پارٹ یا جس کے اندر اس نے کوئی ایسی چیز کری کہ بھی ڈویزن ہو رہا ہے گرانٹ کا تو اس کو وہ لیز میں کنورٹ کرا لے یہ بڑا کلیر لکھا ہو ہے تو پہلی بار اٹھارہ سو ناسی میں ایٹین نائنٹی نائن میں لیزز بننے شروع ہوئی اور یہ جتنی بھی لیزز بنی میرے پاس یہاں پہ یہ ساری لیزز ٹائپڈ پڑی ہیں میں انہی لیزز کے سیکشنز پڑھ دیتا ہوں کہ ہمیں لیزز ملی کیسے اب کوئیشن یہ آ جاتا ہمیں لیزز ملی اٹھارہ سو ناسی کے اندر فارم بی پہ ٹھیک ہے اس کے اندر وہی چیز جو جی جیو میں لکھی ہوئی ہے لکھی گئی کہ لیز ہمیں سیکیٹری آف سٹیٹ دے رہا ہے آف انڈیا جس کے اندر بڑا کلیر لکھا ہوا ہے کہ لینڈ بلانگس ٹو گورنمنٹ اب ایک فارم ڈی تھا ایک فارم بی تھا ایسی کچھ اور فارمز تھے اس ٹائم اب کن کن کو زمینیں مل سکتی تھی فارم ڈی پہ فارم بی پہ وہ ڈیفائنڈ ہیں ساری اس سیکشن اگر آپ اٹھارہ سو ناسی کا کنٹونمنٹ کوٹ پڑیں گے اب ڈاکومنٹ جو ہمارے بنے وہ یہ بنے کیونکہ ہمیں کنٹونمنٹ کوٹ کے نیچے گورنمنٹ لینڈ پہ لیز دی گئی تو ہماری جو لیز تھی وہ کس سیکشن میں ریجسٹر میں آئے گی دو سو چھپن دو سو ستابن اینی لینڈ لیز در دن بزار ایریہ اور ویدن بزار ایریہ وہ ایسے فارم بی پہ بنے گی بہت لوگ میرے سے بات کرتے ہیں اس لیزز میں کنڈیشنز ہیں پہلا ایک چھوٹا سا سمپل ہم اپلیکیشن دیں گے پھر اسی میں وہی ہاؤس رپیرز کنڈیشن فورک ایسے یہ کنڈیشنز تھری the said building of Lacey application in accordance with site plans condition one the land shall not be used for any other purpose specified in the leases application under section 261 اب یہ لیزز کیا ہمیں commercial تھی کیا یہ residential تھی یہ سارا ہمارا یہ document بولے گا کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کرا اپنی کوٹھیوں کے اندر بزار میں چائے بنگلو ایریہ میں جو 1889 36 کے بیچ کے پیرڑ کے تھے اس میں کچھ commercial activities ہو رہی تھی یا ہوتل چل رہے تھے banks تھے clubs تھے جو بھی کہلوا تو ان کو یہ perpetual leases پہ convert کرا گیا اب leases کیا TP act کے نیچے بنی اور تو کوئی lease act تھا نہیں تو definitely 1882 کے TP act کے نیچے leases بنی اس میں condition آگئی اب پر اب یہ lease کا جو form ہے یہ بولتا ہے کہ lease جو سرکار نے دی وہ آپ کو ایک built دی اور اس لینڈ پہ آپ نے کچھ کھڑا کھڑا بیلڈنگ بنائی ہوتل بنایا سکول کمرشل ایکٹیوٹی جو بھی دکانیں فیکٹری ڈالی یہ سارا برف کھانے بنتے تھے اس ٹائم کیونکہ انگریزوں میں جیادہ فیکٹری ہیں تو 3889 میں تو اس قسم کے کام اس میں لکھا ریلوے administration with the previous sanctions of the commanding انگریز یہی چیز 1793 کے order میں لکھی تھی کہ کوئی private land cantonment کے بیچ میں نہیں آئے گی بات with the previous sanction of the commander انجیز تو یہ اس کا مطلب school bank hotel سب کھل سکتے تھے اور ان کی permission بھی مل جاتی تھی اب اس لیسی کے اندر گورنمنٹ نے کیا کرا کہ اگر یہ permission to school hotel bank یا یہ تھی تو اس لیس کو گورنمنٹ اپنے لیے قرائے پہ کبھی نہیں لے گی یہی چیز انہوں نے house accommodation act جب bill بن رہا تھا 1889 کا اس میں لکھی 1889 کا جب house accommodation act bill آیا جو فائنلی 1902 میں سو آپ دیکھیں بڑی similarities آرہی ہیں لیز میں بٹ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کی جو 1889 میں جو لیز دی گئی لوگ اس لیز کو پڑھتے نہیں ہیں بہت ضروری ہے کی ان لیز کے اندر ہمارے پاس ریزمشن کا رائٹ گورنمنٹ پہ تھا گورنمنٹ ہیڈ رائٹ تو ریز یور پراپٹی ایون ایون ایف 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 بڑا مزے کی بات دیکھئے اب میری پراپٹی لیز تھی ان پرپیچوٹی ہے بہت لوگ سوچتے ہیں میرا تو بنگلا ان پرپیچوٹی ہے پلیز اس کے کلاوز کو پڑھو چیز چاہ رہا ہوں کی میری پاس جو یہ پڑھی ہے اس کے اندر کلاوز 27 میں دی لوکل گورنمنٹ می رزیوم دا لائند اور ایف پورشن دیر ایف 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 بیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی shall be referred to the committee of arbitration which shall be constituted as provided in chapter 20 of the Contourment Code 1899 and the leasee and his hair's executor's enemies shall be bound by the decision in the committee major general PJ Matland yeh thara so nasi that you have to do it in the 1899 perpetual lease or 90 years lease or conditional so leases are started to be done and they have the Contourment Code 1899 freeze and a new Contourment Code 1912 and they have the Leases for indefinite period which will be the same condition which will be the last one in the last one the local government may resume the land or any portion thereof at any time by giving one month rotors in writing so and so so and so yeh hap ki lease yeh bhi resume ho gai to lease bhi resume ho rahi hai ya local government karaygi waha major general ya commander in chief kar raha ta arbitration ki committee behthe ghi wahi chiz chalegi to form b me bhi leases aisee ban gai aisee leases form b meh banhi ja ke yeh leases koon si thi ki joh leases bazar areas meh banni thi ki bhi which were defined for the commercial activity ab in ke anndar bhi conditions wo is similar bhoat kam changes in saro meh agar meh hum sections padhe oopar niche karay gai sections rent not acquired kya yeh hotel hai bangla hai to wo sari chizhen four feature of lease kaise hooga 30 sal ke baad bharaygi toh kya conditions owing on the expiry of the set terms of the lease shall deliver upon up to the local government and without receiving any compensation whatsoever the land comprised in this demise together with all erections and building which shall be then standing there on land and building to be delivered up to the expiration of term without compensation and right of government to resume land prior to expiration of the term on payment of compensation to be struck out when sub clause s is to be used ab is form d ki joh lease thi us ke ndar bady vichitra kaani lihdi ki bhaiya ownik europa apart breaks on payment of kompensation box compensation bae nehe jb aapki hainbach contain thi period of the leaseيرة we resume ke 孔 guardian bae چ mpensation alチャンネル 바e απο額та copeno ki about completed a common form c 32 mins um sri kamulay bihari ab config head of the lease risena врем fold فری لیزز تھی اور یہ گورنمنٹ کو تھی کہ جتنی بھی کوئی لیز دینی ہے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ کو اگر دی جائے گی تو اس لیز کے اندر بریچ رائٹس وہ سارا سیم اس میں بھی اپنی ہی گورنمنٹ کو مان لیجئے گورنمنٹ کیا تھی اس ٹائم بینک کو دے دیا امپیریل بینک کو دے دیا ریلویس کو دے دی ڈا کھانے تھے پی ڈبلیو ڈی دپارٹمنٹ تھا تو کہہ دیا ان کو بھی اگر ہم لیز دیں گے تو یہ بڑا کلئر ہے کہ ان کو کمپنسیشن نہیں ملے گا تو فرق کیا ہوا فرق کچھ بھی نہیں ہوا لیزز ملتی چلی گئیں اب کوئشن یہ آذات ہے یہ لیززز کو ہر رینیوی اللہ نہیں تھی اب کیا میری جو اٹھارہ سو اناسی کی لیز تھی مان لیجئے جب وہ رینیو ہوئی تیس سال کے بعد کیا اس کی رینیوول اٹھارہ سو ناسی کی شیڈول میں تھی یا انیس سو بارہ کے کنٹونمنٹ کوڈ میں تھی اب آپ کیلکلیٹ کرو ایٹین نائنٹی نائن اور اس میں ہم تیس سال جوڑ لیتے ہیں تو لیز کب آئی میری رینیوول میں انیس سو پچیس کے بعد ایم آرائی تیس سال کا اگر میں حساب جوڑتا ہوں انیس سو میں میری لیز ہوئی انیس سو پچیس پلس پانچ انیس سو تیس میں پہلی رینیوول میری آئی جو میر کو اٹھارہ سو ناسی یا انیس سو بارہ کے کنٹونمنٹ کوڈ میں ملی اب وہ لیز انیس سو تیس میں جب رینیوول ہونے کے لیے آئی تو میری جو لیز رینیو کی گئی یہ بہت ضروری ہے سمجھنا وہ کری گئی سی اے لے رولز کے نیچے اب سی اے لے رولز کے اندر کیا انیس سو پچیس میں لکھا اس میں آ گیا بیلڈنگ لیزز اور پرپیچوٹی شیڈول ایٹ ان لیزز انڈر رینیوول فور تھٹی ہرز ان آن ورڈ انڈر شیڈول سکس اب یہ دو لیزز بنی میری کب ان لیزز کے تہت مجھے اگلے تیس سال اور شیڈول ایٹ میں تھی تو لیزز ان پرپیچوٹی آ گئی اب جب میری لیز ان پرپیچوٹی شیڈول ایٹ سی اے لے رولز نائنٹین ٹوئنٹی فائی میں آئی کیا اس کے اندر یہ کلوس تھا کی گورنمنٹ میری لیز کو ریزیوم کر سکتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کی کیا نائنٹین ٹوئنٹی فائی سی اے لے رولز میں گورنمنٹ نے یہ رائٹ لیا آپ حران ہو جائیں گے سنکے کہ گورنمنٹ نے شیڈول ایٹ کی پرپیچوٹی لیزز آف بیلڈنگ کے اندر ریزمشن کا رائٹ ہی نہیں لیا سی اے لے رولز میں جہاں سی اے لے رولز بننے شروع ہے انیس سو پچیس اور اس کے کچھ سالوں کے بعد ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو اب میری وہ لیز پھر تیس سال کے بعد رینیو ہونی تھی تو تیس سال کا بھائی انیس سو ساٹھ کے بعد ستر تیہتر پچھتر تک میری لیز پھر رینیو ہو رہی تھی تھٹی از والی یا کچھ لوگوں کی اور لیٹ ہوئی مان لو جس کو ملی انیس سو پچیس میں لیز یا انیس سو بائیس میں یا انیس سو تیس میں تو ایسے ہی لیزز ہوئی اس کے بعد نائنٹین تھٹی سیون کے اندر پھر انہوں نے بیلڈنگ لیز ان پرپیچوٹی بنا دی نائنٹین تھٹی سیون سی رول تھرٹی ون اس کے اندر پھر وہی چیزیں ساری کنڈیشن دمائز چارج کنسینٹ پر بڑی مزے کی بات ہے ساری لیزز کے اندر جو ارجینل ایٹی نائنٹین نائن میں سیکشن ٹوئنٹی سیون تھا کی دی اوڈ گرانٹ کین بی کنورٹڈ انٹو آلیز یہ وہ چل رہا تھا کیونکہ لیز ہمیں زمین کی نہیں تھی لیزز جتنی بھی مل رہی تھی وہ بلٹا پیریہ کی مل رہی تھی کی میری کوٹھی کے اندر کچھ ایک بلٹا پیریہ تھا میں اپنی کچھ گرانٹ کو بہار نکال رہا تھا بیکاوز اف دی ڈیویزن ان دی فیملی اس حصے کا میرے پاس ایسی ایسی جیئے لاز ہیں جہاں سروے نمبر آدھا اولڈ گرانٹ ہے آدھا لیز پہ ہے وہ کیسے ہو گیا اور کیوں کر دیا نہیں کرنا چاہے تھا تو ان چیزوں کو سمجھنے آپ نے تو جو میری لیز تھی اب آپ سمجھ گئے 1899, 1912, 1925 1937 1899, 1912 میں ریزمشن کا کلاوز تھا لیزز ان پرپیچوٹی ہو چاہے لیز فر تھرٹی ایرز ہو بٹ جو جو وہ 1925 میں یا 1937 میں بننے لگی میرا وہ ریزمشن کا کلاوز ہٹ گیا اس میں سے بٹ کیا اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میری لیز رینیو ہی نہیں ہوئے گی بلکل بھی ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا اس میں سرکار نے جو انہوں نے ایک شیڈول میں لکھا 1912 کے کہ یہ لیز ہم رینیو ہی نہیں کریں گے اور کمپنسیشن بھی نہیں لیں گے پر وہ لیزز تھی صرف گورمنٹ لیزز کیا میری کمیرشل لیز بھی تھی میری ریزیڈنشل لیز بھی تھی ہر قسم کی لیز تھی انگریز نے تو یہاں تک افسر نے لکھ دیا بناتے ہوئے گورنر جنرل نے کہ اگر آپ ہوتل کلاب دکان فیکٹری کچھ چلا رہے ہیں تو ہم آپ کی لیز کرائے داری کے لیے اپروپریٹ نہیں کریں گے سو یہ لیزز کہاں سے بنتے بنتے نائنٹین تھرٹی سیمن تک گئے اب جو ہمیں لیزز مل رہی تھی لوگوں نے کچھ لوگوں نے نائنٹین سکسٹیز میں سیونٹیز میں بھی کیونکہ پاورفول یا پولٹیکلی کنیکٹیڈ لوگ تھے انہوں نے لیزز لی میرے پاس کوئی فیضاباد سے کوئی پونہ سے ایسے آتے ہیں کہ ڈانی جی ہماری لیز انیس سو بیاسی کی لیز ہے اسی کی لیز ہے سو وہ لیزز جو ہیں وہ تھٹی ایس کے لیے ملی ان کو رینیو کرنا ہے اب لیزز کے اندر پہلی بار نائنٹین ٹوئنٹی فائیو میں اور اٹھارہ سو ناسی کے اندر کیا فرق آیا کہ اٹھارہ سو ناسی کے اندر جو لیز اماؤنٹ تھی وہاں پہ کوئی فارمولا نہیں تھا کہ جو ڈی سی یا کنٹونمنٹ میجسٹریٹ وہ کیسے لیز منی کلیکٹ کرے گا تو وہ لیز منی اس پریزمشن پہ کلیکٹ کرتا تھا کہ اگر مجھے اتنی بڑی کوٹھی بنا کے یا جگہ بنا کے کرائے پہ دینی ہے تو میں کتنا کرائے لوں گا اس کا اور وہاں تھم رویل آف لیز منی آپ دیکھیں گے کسی کا دو روپے چار روپے ایسے ہیں کوئی سپیسیفک سائز ایریا کیونکہ اس ٹیم کلیکٹر ریٹ یا ایسٹی آر ریٹ نہیں تھے سو انیس سو پچیس میں پہلی بار ایسٹی آر یا ایک فارمولا آ گیا کہ جتنے پہ آپ زمین دیں گے ہم اس کا اتنا ٹائمز آپ سے ملٹیپلائے کر کے ڈیوائیڈ بائی دی نمبر اور پیریڈ آف لیز ہم آپ سے یہ منی انولی لیں گے اب وہاں پہ جو سٹی آر کالکولیشن تھی وہ پھر ایک پریزمشن آفر رینٹ پہ تھی پاورز وردی کانٹونمنٹ میجیسٹریٹ اور دی کمانڈر ان چیف او کمانڈر سیشن کمانڈر کہلو اسٹینڈفرن تھا سو ناو ہاؤو وی ہافتو اندرسٹائند جو ہمارا سٹی آر کالکولیٹ ہو رہا ہے اب میرے پاس فائل آئی تھی کسولی سے بنگلو کوٹھی ہے سیویل ایریا کی وہاں لیز مانی ایس ٹی آر پہ کیلکولیشن ہوئی ہے ایس ٹی آر کسولی کا ٹین ٹائمز بڑھ گیا انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کر دی آپ سمجھو جب آپ ایگزیکٹیو بورڈ کی کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لیتے ہیں ہندوستان کا ایگزیکٹیو پوسیجر بڑا گندہ ہے وہ کہتا ہے کہ you have come we've heard you your objections have been recorded but ہم نے order آپ کے objections کے against لے لیا ہے so آپ کا first right to be heard from the executive has been completed آپ چلاتے رو ہوا بیٹھ کے کہ جناب میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں میں تو گیا ہی نہیں میں گیا تو وہاں صرف میں بیٹھا رہا کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے executives آج بھی ہمیں گلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کوئی ڈی او سی او ڈی سی کوئی اگزیکٹیو ڈی او سی او ڈی سی کوئی اگزیکٹیو نہیں ہے کہ ہمیں اگر ہم نہیں ہیں تو اس کی کرسی کا وجود ہی نہیں ہے وہ آج بھی انگریزوں کے سسٹم سے ہمیں گلام مانتا ہے تب ہی ہمیں اندر کارڈ بھیجنا پڑتا ہے اس سے ملنے کے لیے باہر بیٹھنا پڑتا ہے جبکہ وہ ہمارے ہی ٹیکسز کے اوپر اپنی تنکہ ویڈراؤ کرتا ہے چاہ کریں ہم لوگوں نے پوراں سوراج تو ملا نہیں ابھی تک ہمیں کیونکہ انفورچنیٹلی صدار پٹیل کو کونسٹیٹوشن وہی چاہیے تھا جو امبیت کر جی بنا رہے تھے انیس سو پینٹس میں ماتما گاندی جی کو وہی چاہیے تھا جو صدار پٹیل جی کو تھوٹ پروسس میں آتا تھا انفورچنیٹلی جوالنا نیرو وہ جب دیکھتے تھے کہ چار لوگ ایک طرف ہیں میں اکیلا پڑ گیا تو وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کر لو ایسے ہمیں چاہیے ہی نہیں تھا بریٹش سسٹم ہم کو ایک ایگزیکٹیو سسٹم ایسا چاہیے تھا جہا ہم ایز ای فورت پلر سنے جائیں اب آ جاتا ہے جب انگریزوں نے کنٹورنمنٹس کا وجود یا اس دیش پہ راج کرنا شروع کرا تو ہمیں اپنا اولڈ گرانٹ رائٹ سٹیٹس سمجھنا پڑے گا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کیا انگریز کیا ڈی سی کیا کنٹورنمنٹ میجسٹریٹ کو کسی بھی پوزیشن پہ جب اس نے کنٹورنمنٹ باؤنڈری پلرز بنائے جب اس نے کنٹورنمنٹ کا وجود کھڑا کرا متھرا آگرا میرا آپ کا سکندر آباد کا جب اس نے باؤنڈری پلرز اٹھارہ سو دس کے آرڈر کے تہت یا اٹھارہ سو پچپن یا اٹھارہ سو ستتر یا جب میرا کنٹورنمنٹ کے باؤنڈری پلرز میرے امبالا کے انیس سو تیتر اٹھارہ سو تیتر اور اٹھارہ سو ستتر میں دو بار ہوئے کیا آپ کے ہوئے جب ہمیں کنٹورنمنٹ کے اندر ڈالا گیا کیا میں لوکل ایریا کلایا گیا تھا بزار ایریا جس کو آپ زیادہ آسانی سے سمجھتے ہیں اور کیا میں آرمی ایکٹیو ایریا تھا جہاں پہ بیریکس بنی ہوئی تھی اور فوج کے افسر رہتے تھے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انگریزوں نے جب ہم پہ راز کرنا شروع کرا تو what rights did the British or the British India had which is the governor general so the only right which transferred to him was he was a divan he stood forth as a divan to راجہ so ہماری جو sovereignty تھی جو ہندوستان یا انڈیا کی sovereignty تھی وہ divide ہو گئی اب sovereignty میں کیا چیز آتی تھی this sovereignty is divisible the position of the territorial chief or ruling authority is of less importance the status of the territory and not that of its ruler is the essential point generally accepted why the is that sovereignty is divisible and that it attribute attribute attributes the division likewise about division kia wa the right to make war and peace the right for foreign negotiation the right to legislate the right to administer civil and criminal justice so یہ چار rights british sarkar ya british governor journal جس کو میں نے آپ کو british india ڈیفائن کرا تھا ایک اپنی ایکسیشن والی video میں وہ چیز the sovereign who enjoys all these right is alone independent in india the accepted suzerainity of the british crown involves a partition the aggregate of such powers between the the suzerain and the prince accordingly no ruler of a native state can be described as independent the native prince have therefore a suzerain power which acts for them in all external affairs and at the time and at the same time scrupulously respects this internal authority where is it written imperial gazetteer of india 1887 and 1909 so this is how the britishers took the divani in 1772 and for the next good 40 years till 1812 this system of divani existed so what was from 1772 till 1812 that the britishers were standing forthwith as a divan so they were basically working on behalf of the ruler so gradually now we need to understand now which were the areas which the british in 1812 were from 1765 they actually started you know by war or by skeet or by treaties they were taking over so a lot of things kept happening during this period when lord wesley was trying to establish the ascendancies of the british power up jab ye powers ban rahi thi so basically we as natives or indians were being deprived of our various rights because originally if you see it was the raja who was the raja the praja was nobody there was no land holding there was nothing which was to us you know there was nothing in india as cultivation so we were basically surviving on the the raja everything what had to be done from business to exports to anything was on behalf of the raja so this was the land system of the akbari system the todamal system now punjab even till this time was not a part or was not annexed by the british influence so we have various areas which were left which says there were about 700 native states which were covering an area of seven lakh seventy seven thousand square miles containing a population of six crores or six and a half crores you know so these were various different sizes during this period of eighteen hundred and twelve so what was happening how the dates become important so we start off from 1792 when the bengal presidency was being developed 1796 the military forces in each of the presidencies were being developed 1801 the madras presidency was created province of agra in 18103 punjab sind and nepal were a territory named in 1805 there was a mutiny in 1806 in madras presidency then we came with the sith satloj treaty in 1809 similarly at the same time maharaja ranjeet singh went into a treaty with the british bombay presidency was the last in 1817 which was culminated 1824 to 34 from satloj to brahmputra the predominance of the british was seen and they were basically taking active parts in every small things in political so 1824 there was a mutiny in barakpur contornment 1834 the original system of the legislation the executive councils which were by the british by the queen fort williams for saint in george and bombay these regulations was subdivided 1857 we all know the mutiny in india then 1858 the malmigration of the crown european forces with those of the crown so this is like the merger of the more easily if you can understand this then the east indies company the british army and british army was one of them so november queen has this order passed to england then some provinces then some provinces then divide them so total eight in this region uh the cξ that we have been in india in india gang in india تھا پنجاب جو تھا وہ ایک بورڈ آف گورنرز ایڈمینسٹر کرتے تھے میوٹنی کے بعد ایٹین فیفٹی نائن کے بعد پنجاب بھی اس میں انیک سیشن میں آ گیا سو ان ٹیرٹریز کو بریٹیشز نے نام دیا ریگولیشن اور نون ریگولیشن ٹیرٹریز سیمللی آمی آرگنائزیشن جو بریٹیش کی تھی وہ زیادہ موڈیفائیڈ ہوتی چلی گئی پھر انہوں نے تینوں پر سیدنسی کی آمیز کو بولیش کرنا شروع کرا جو انڈپینڈنٹ تھی تھا رسو 79 میں and finally in 1895 the new system came into being and the country was divided now not in eight but four territorial commands which were called bengal, punjab, madras and bombay and there was a supreme authority so this is how the Britishers came up اب ہم آتے ہیں in dates کے علاوہ جو ہم نے شروع میں بات کری کہ 1765 میں جب انگریز اس دھرتی پہ اپنا right exert کر مطلب لاغو کرنے لگ گئے تو وہ کیا ہوا تو 1765 کے اندر 1782 کے اندر ایک کمیٹی بانی گاونر جنرل کاؤنسل کے ٹھائیس مائی کو 1782 میں جس نے ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ پاس کرا وہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پاس ہوا کہ جب 1765 میں جتنی بھی گرانٹس انگریزوں نے ڈاکومنٹڈ لوگوں سے لینی شروع کری پیریڈ آف ٹائم میں تو انہوں نے ایک بڑی وچھتر بات پائی کہ یہ جتنی بھی گرانٹس تھی کیا ان کو وہ ویلیڈیٹی یا ان کو اپگریٹ کریں گے کیونکہ جتنی بھی گرانٹس ملی وہ ساری کی ساری ایک ڈنومنیشن میں تھی جس کو ہم لکھیر راج گرانٹ یا گیر جمعہ گرانٹ سو یہ بیسکلی گرانٹس ملی لوگوں کی اس کے اندر کوئی بھی گرانٹ میں ریونیو نہیں آرہا تھا نہ راجہ کو آرہا تھا نہ جو گرانٹی بیٹھا تھا وہ گرانٹ دے رہا تھا تو تو بریٹش ریلائیز and they wanted all old گرانٹس to be regularized and be converted into new گرانٹس so then they started giving some cut dates in the market کی بھئی اپنی old گرانٹ کو اس تاریخ تک آ کے convert کرالو new گرانٹ میں اگر آپ کے پاس کاغج پتر ہیں تو وہ ڈیٹے آئیں بارہ آگست سترہ سو پینسٹھ ایک ڈیسیمبر سترہ سو نبھے دس فیبرری سترہ سو نبھے تیس نویمبر سترہ سو کیانوے اب بریٹشز نے اسی دوران میں چھوٹے چھوٹے گورنٹ جنرل آرڈرز پاس کرنے شروع کرے تو ایک سترہ سو ترانوے کا بنگول ڈیسیمنل سیٹلمنٹ ریگولیشن بنا جس کے اندر ان ساری گرانٹس کو لیا گیا اور اس کے اندر ایک پبلک ریونیو جو انہوں نے بورڈ بنایا تھا سترہ سو بیاسی میں اس کے تحت انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ جو ہمارے کو لگان ہے اب ہر آدمی تو نہیں جا سکتا نا سرکار پہ پے کرنے تو انہوں نے ایک الگ سے باڈیز بنائی جن کو زمندار تعلق دار اور ان لوگوں کو بولا کہ بھئی یوں ویل تیک دی لگانز اور دی ریونیو 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 تو انہوں نے ہر پروینس کے لیے ایک اس ریسپیکٹیو ڈیٹس کو فارمولیٹ کرا اور نوٹیفائی کرتے گئے سترہ سو ایٹی نائن سے لے کے سترہ سو کیا نوے تک اب ایک بڑا سمپل تھم رول تھا بیگا بیٹیشز با موہ دیا روپی پیسہ آنا مانی فر دیم سو ایک بیگا ایک روپیا اس کے اندر تھم رول وچھ دی ستارٹڈ ویلویٹن سترہ سو اناسی اس کو ویلویٹ کر کے انہوں نے کیا بھی آپ کی ون روپی پر بیگا لگان ہوگا اس کے اندر ویریس لاؤز بنے سو جتنی بھی لکھی راج لانڈ تھی بائی اریجنل راجہ ان کو انہوں نے اگزیمٹ بھی کرا اور کس سیکشن میں کرا اسی ایکٹ کے وچھتیس میں کرا سو لائکوائز ان کو بڑے نام ملے لکھی راج گرانٹ کے اندر نانکار کھمر نجوت ان دی ور آل ٹیکن انڈر مالگوزاری لینڈ گوڑنر جنرل نے ایک ریسٹرکشن پیرڈ لگایا کہ یہ جتنی بھی ریونیو فری کہلو یا مالگوزاری گرانٹ یا لکھی راج گرانٹ ہیں ان کے اندر ایک بارہ سال کا کٹ پیرڈ لے لو بھی آپ دکھاؤ کہ بارہ سال سے بیٹھے ہو اور پھر ہم بارہ سال کے بعد آپ کا جو لینڈ ریونیو ہے یا لگان ہے اس کو بڑھائیں گٹائیں گے لوگوں نے کسی حد تک مانا نہیں مانا کچھ لگانے ایسی تھی جن کو ہم بیٹ سکتے تھے جن کو ہم موڈگیج کر سکتے تھے ہر قسم کا تو بیسکلی بریٹیش کا پرپس تھا کہ وہ ریکنیز کرنا چاہ رہے تھے ساری اول گرانٹ کو اور جتنی بھی لکھی راج لکھی راج is equal to ریونیو فری تو یہ جو رینٹ اس ٹائم کوئی لیز منی ورڈ تو تھا نہیں کوئی قسم سے یہ کرایا جو انگریز سرکار کے کھجانے میں جانا تھا تو اس سمیں ستہ سو ترانوے میں دو قسم کی گرانٹ آئی ان کے ہاتھ میں ایک تھی جو بادشاہی گرانٹ تھی ایک تھی جو نون بادشاہی گرانٹ تھی تو انہوں نے وہ جو پبلک ریونیو سسٹم ستہ سو بیاسی کا تھا اس کے تحت ایک ریجسٹر بنانا شروع کرا جس کو گرانٹ ریجسٹر بولا گیا اب اس گرانٹ ریجسٹر میں آپ اپنی تاریخ بارہ سال کا پوزیشن ڈیٹ نام جو بھی آپ کو لگتا تھا دیتے تھے سو یہ جو اولڈ گرانٹ تھی ان کو نام دیے گئے تھوڑے سے ہٹ ہنڈی اردو اور انگریزی میں ملتے ہوئے جیسے کہا گیا آمیا بد مشہ گرانٹ سو یہ انعیت دیز وہ کالڈ ہیریڈیٹری گرانٹ کی باپ سے بیٹے کو آئی گی گرانٹ کچھ گرانٹ بادشاہوں کی اور نون بادشاہ گرانٹ سی جو ہیریڈیٹری نہیں تھی جب تک آپ جی ہو آپ کی گرانٹ ہے سو یہ چیزیں ساری ایسے گریجولی کرتے چلے گئے اب اس کے دوران میں جو گورنر جنرل آرڈرز بن رہے تھے سو ہندوستان میں کوئی کانون نام کی چیز نہیں تھی تو گورنر جنرل یا جیسے ضرورت کے بول دیں جس کو constitution میں statuty بول دیا گیا اور آج بھی بول دیا کہ it is a force of law سو ایک بنگول ریونیو فری لینڈ ریگولیشن بنی اٹھارہ سو کی یہ لینڈ ریونیو فری ورڈ تو بریٹیش اس کا کریٹ تھا اس کے اندر ساری وہ old گرانٹ جو لکھی راج ریونیو فری ہری نون ہری بر لگان نہیں دیتی رینٹ نہیں دیتی وہ آئیں ساری اس کے اندر پھر انگریزوں نے ایک بنایا قانون جس کو بولا گیا بنگول لینڈ ریونیو اسیسمنٹ ریگولیشن بریکٹ ریزیوم لینڈ اب یہ ریزیوم ورڈ یہاں سے اٹھ کے آرہا ہے کیونکہ اس ٹائم لینڈ ایکوزیشن ایک تو کوئی ورڈ تھا ہی نہیں ایکوزیشن کوئی ورڈ ہی نہیں تھا ہندوستان کی پرجا یا نیٹی پہ تو ایک ورڈ آیا ریزیوم اب یہ ریزیوم یہ تھا کہ اگر مان لیجیے آپ نے اپنا جو لگان یا ریونیو نہیں دیا تو آپ کی جو گرانٹ تھی وہ سرکار ریزیوم کر لے کر لی پٹ اسی قانون کے ٹھارہ سو انیس میں یہ بھی آگیا کہ اگر وہ ریزیوم کر لی اور آپ کل کو اس جو پیسہ تھا آپ کا ڈیو تھا وہ آپ دے گئے دو سال تین سال کے بعد تو وہ آپ کی جو اوڈ گرانٹ ہے وہ آپ کو واپس دے دی جائے گی سرکار اس دوران میں صرف انٹرسٹڈ تھی کہ ہم کو اس جمین سے کوئی رینٹ آئے اب اس دوران میں ایک چیز اور ہوئی کہ وہ جو آپ کی جگہ تھی وہ کسی کو آگے سبلیٹ یا کرائے پر دے دی گئی دیے جا رہا یہ ہم ایک الگ چیپٹر میں ڈسکس کریں گے اور ویڈیو میں کہ اس کو ایک رائٹ دیا کہ اگر تو بیس سال سے بیٹھا ہے تو وہ لینڈ ریونیو ایکٹ جو بنے پانچوں کے لیے بنگال بومبے مدراز آگرہ اور پنجاب کے لیے اس میں رائٹ دے دیا اگر تیلر جو کھیتی کرتا ہے بہاتا ہے زمین کو وہ وہ بیٹھا ہے بیس سال سے اور دکھا رہا ہے اور دکھا رہا ہے میں لگان دے رہا ہوں رسید دکھا رہا ہے رینڈ جس کو لفظ تھا وہ اس کو کہہ دیا بھئی ابھی آج سے تیری ہو گئی پچھلے والا تو آیا نہیں اس کو لینے سو اس قسم کی چیجیں ہوئی گلتی ہوئی فراڈ ہوئے سو بڑی اچھی بات بیڈن پوول نے بولی سترہ سترہ سترانوے میں جب وہ کتاب لکھ رہے تھے land system of British India I do not propose to go into the details about the assessment of cultivated lands within the limits of cantonment or civil stations the government orders are to be found in regulation number 30 of land revenue by the financial commissioner console circular that such old grants within the cantonments were never subjected to the decimal settlement of 1790 اب بتائیے میری جو grant مان لیجئے امبالا بنانے کے لیے لے لی گئی مان لیتے ہم ایک منٹ لے لی سرکار نے میں لگان نہیں دے بار رہا تھا کسی اور کو دے دی اس کو بانے کے لیے تو کیا میری settlement میں اٹھ کے آیا کہ میں مالک ہوئی جو بھارا وہ مالک ہے وہ decimal settlement report تو آئی نہیں سو اس قسم کی چیز بہت زیادہ ان کو ہر ایک جگہ ملی اور بیڈن پاور نے لکھا کی جو کنٹونمنٹ بن رہی تھی بریٹیش کی جن کو آپ ملیٹری کنٹونمنٹ کہہ لیجئے یا آپ سیول کنٹونمنٹ جو بعد بنی کی ہے یا زمین بھی کی ہے یہ سے اٹھتے وے ہم چلیں گے کہ جو اول گرانٹ تھی یہ رہ گئی اب بریٹیش کو بڑی دکت آ رہی تھی کہ جناب میں تو لکھی راج گرانٹ ہوں میں تو ریونیو فری گرانٹ ہوں تو انہوں نے ساری چیزوں کو ڈیفائن کر کے دوبارہ انہوں نے سبجیکٹیو رائٹ دے دی یہاں تک لکھ دیا اس کے اندر کہ گورنمنٹ بھی آپ کی زمین پرچیز کرے گی اور اگر وہ پرچیز نہیں کرتی تو بنگول لینڈ ریونیو ریزمشن ایکٹ اٹھارہ سو پاسٹ کے تحت ریزیوم کرے گی اب وہ ریزمشن جو ہوگی وہ بقاعدہ کلیکٹر کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کی جو گرانٹ کو ریجسٹریشن میں ڈالے گا اب سرکار نے مان لو میری جگہ ریزیوم کر لی کیا بریٹیش کو زمین ریزیوم کرنے کا شوق تھا یا ان کی اچھا تھی نہیں انہوں نے صرف ریزیوم کیوں کری کیونکہ میں رینٹ یا وہ نیو گرانٹ میں نہیں کنورٹ کر رہا تھا اور اس کا میں لگان یا رینٹ نہیں دے پا رہا تھا سو ریزیوم شن وز اللی تل دیت سو ون has to understand پھر ایک ریجسٹریشن ایک آگیا ٹارہ سو چیتر کا یہ پھر کنٹون من ایک بیچ میں بنی گیا پھر جو ورڈ آنے شروع گئے بہت ہارہ سو چون سر فیفٹی نائن کے بعد اس ٹیٹ آنے لگ کیا ایک ورڈ کی لینڈ ریو ایک بن چکے تھے اور بیمبے بنگول مدراس اور ایسے چھوٹی چھوٹی کوٹس کھڑی ہو چکے تھی تو اب ورڈ کو ڈیفائن کرنا تھا جو لکھ اب ہماری اگر آپ دیکھیں گے جی ایل آر میں ورڈ سٹیٹ لکھا ہے سٹیٹ کی ڈیفینیشن دیفائن کری اینی لینڈ سبجک to the payment of land revenue ایدر ایمیجیت لی اور پروپی پروپی ایمیجیت لی فور the ڈیسچارج of which which a separate engagement has been made so the interpretations of various clauses now which were gradually being used in the civil courts or in the board of revenue so the word estate which i just mentioned earlier had different meaning it even said any land being the property of the government by which the board shall have directed the separate entry on the journal register here and after mentioned or any other register prescribed for the purpose by these rules this could be one extent of interest means the share of interest in an estate or a revenue free property of which the person with respect to whom the words are used in his possession as proprietor or manager so if you remember what happens in our GLR that we are managers proprietors but we are not owners so estate definition is this way a proprietor means every person being in possession of an estate or a revenue free property or of any interest in an estate or a revenue free property as owner thereof and includes every farmer and lessee who holds an estate or a revenue free property directly from or under the collector اب یہ سب باتیں کب ہو رہی ہیں سترہ سو بیاسی میں انیس سو بارہ میں یعنی ہمیں یہ سمجھا پڑے گا کہ ہماری جو انٹرپیٹیشنز ہیں یا جو سرکار ہمارے کو آج پروپرائٹرز اسٹیٹ اور مانتے ہیں کہ ہم تو ان کے مالک نہیں ہیں آپ پروپرائٹر ہو سکتے ہیں بڑا آپ مالک نہیں ہیں اسٹیٹ کی ڈیفنیشن ہمارے وکیل بتاتے نہیں ہیں اور جو تھوڑی بہت بتاتے بھی ہیں تو وہ اس کو آج کے ایکٹوں سے اٹھا کے بتاتے ہیں اب ریکارڈڈ پروپرائٹرز means any پروپرائٹر whose name and the character and extent of whose interest in an estate or a revenue free property stands registered in any general register now existing or here and after to be made under this act اب بتائیے اب ہم recorded پروپرائٹرز بھی ہیں بقاعدہ ہمارا جیلر میں نام چڑھ رہا ہے اب government اگر اس چیز کو ماننا نہ چاہے کہ ہمارا جو وجود تھا یا ہمارا جو conversion تھا وہ کب سے ہے سترہ سو پیسٹ سے ہم old grant اسی لیے بولے جاتی ہیں اب revenue free property means any land not subject to the payment of land revenue which includes under one entry in any part of the general register of the revenue free lands آپ دیکھئے اپنے journal land register کو اٹھائیے اوپر وہ کہہ رہا کون سے register میں آپ چڑھیں گے government کا register بھی اگر ہوگا تو اس میں بھی اگر آپ کوئی لگان نہیں دے رہے تو آپ revenue free property ہیں so یہ interpretations جو words اور revenue آئے یہ سب regulation انیس سترہ سو ترانوے ہم natives یا ہندوستان کے لوگوں نے face کرے جن کو ہم revenue is used in its proper meaning throughout the regulation and is not convertible with rent though it comprises rent یہ سمجھنے والی بات ہے اب یہ rent اور revenue کا مشرن ہو رہا ہے کی کیا ہم rent دے رہے ہیں کیا ہم revenue free اب بڑی مزے کی بات ہے کہ جو ہم old grants تھے ہم basically revenue free لکھر راج یا grants تھے ان کو convert کرنا تھا new grants میں جو نہیں کیا گیا پر 1800 کے اندر اور اس کے image میں 1912 1925 1937 میں ہم old grants کو lease میں convert کر گیا اور ان lease کے اوپر ہم سے ایک rent لیا گیا تو وہ rent کیا ہے وہ revenue ہیں کہا define ہو رہا ہے یہاں define ہو رہا ہے the word revenue therefore as used in section 11 of the regulation 19 is used in its proper sense it was revenue claimable by the government on lands held on invalid titles which revenue and the right to claim which government had transferred to the zamindars when so transferred the revenue became rent point ابھی میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا مطلب اب ابھی آپ سمجھ نہیں چاہتے سب لوگ کی lease کا وجود کہاں سے اٹھ کے آئے گا آئے گا old grant سے بٹ اگر آپ نہیں ماننا چاہتے آپ نہیں سن نا چاہتے آپ لوگ court چلے جاتے ایک banglo owner ہیں جہاسی سے بہت بڑی بڑی باتیں نیتا ہیں ایک بیلگام سے ہیں میرے سے تین سال دو سال سے بات کر رہے ہیں پر جب بات آئی لیس کے اوپر کوٹ آرڈر سٹے ہم سب کو ریلیف جو دیتی ہے کوٹ وہ صرف ایک نیچرل جسٹس پہ دیتی ہے کہ آپ کو سنا نہیں گیا اور آپ پہ اوپر ایک اماؤنٹ پنشیبل انڈر دی ایکٹ کر دی کہ آپ ہم کو دس روپے یا دس لاکھ روپے دیجئے تو گورنمنٹ کہتی ہے جب آپ نے کوئی پینلائزیشن کرنی ہے جنرل کلاوزز ایکٹ میں لکھا ہے نو پینلٹی کین بی امپوزد تیل آئی در پارٹیز آر ہرڈ تو وہ ایک نیچرل جسٹس کے اندر سٹیٹی کے اندر ریلیف آپ کو آپ کا وکیل دلا دیتا ہے پہ کیا وہ آپ کو یہ ریلیف دلاتا ہے کہ بھی آپ کا لیز منی بڑھے گئی نہیں آپ کی لیز ریزمشن کی نہیں ہے آپ کے رائٹس پروپرائٹر رائٹس ہیں آپ اس سٹیٹ کے مالک ہیں اب میں آپ سب کے لیے رینٹ دیفائن کروں گا جو بقاعدہ انگریز نے اپنے کانون میں اور کتابوں میں لکھا بہترین کے لیے ریونیو اور رینٹ ریزررڈ یہی چیز یہاں ہے بہترین کے لیے رینٹ ریزرڈ 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 رию جbers کے لیے رڈی ریزرڈ بہتر انگریز نے یرا نٹا شکریشount کی burn کو بہترین کریں کے کیا جی کوچی کی نٹا vis-à-vis that which is due to government from the land the word rent on the other hand is pointedly used in section 10 of regulation 19 of 1793 as being what zamindars are required to collect of their own already amani zek zamindar pe baus zameen thi usne aage wo de rakmaat rakhi thi to wo unse lagana leke kira ya wo ek produce as a barter one third leta tha here the present government should either state that these lands within contornments whether any decimal settlements of 1793 or later were used to record on the collectors land record or whether the state government or the military of the then british purchased or resumed these old grants as they were called old grants and all old grants seized as per these orders and regulations the second most important point what is that the contorn within the contornments of military contornments we presume we were given grants under the governor general order am i right whether it was 1793 1827 1836 1838 we were given grants under these orders so if we are given a grant under the british order then how can we be called old grant we have to be called then new grant then why is this register yet calling us old grant and are we paying any revenue چلو ask all of you i'll ask you a question کیا آپ اپنی زمین جو old grant ہے اس پہ کوئی لگان دے رہے ہو سرکار کو کوئی سرکار کو rent یا کچھ دے رہے ہو but جو لیسی ہے 1889 1912 کے order کے تحت وہ دے رہا ہے ایک rent اور rent کی definition انہوں نے club کیا آپ کیسے کری کیا چاہے rent دے دو چاہے revenue دے دو بات ایک ہی ہے so ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تب ہی ہم اپنی Lay's Rights کو Ownership Rights کہہ پائیں گے کیونکہ ہم نکلے تو old grant میں سے تو آپ سب لوگوں سے request ہے اس ویڈیو کو دیکھو اگر کوئی سوال ہے نہیں سمجھ آرہا میرے سے بات کرو اس ویڈیو کو میں نے کوشش کر رہا ہے آدھا ہندی آدھا انگلیش kind of in a mixture so that آپ لوگ سمجھ سکیں but سمجھنا اور سمجھانے کا سمجھ بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے اگر یہ ایک sessions اور abolishment of controlments ہو گئی تو آپ لوگوں کو اگلے سال ایک چکانے والی خبر ملے گی تو میں آپ سے request کر رہا ہوں اس کو سمجھو اور پھر میرے سے کوئی بھی question یا سوال ہو پوچھو دھنیوال نمشکا